جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے اس کی پسند اور نا پسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی جس کو جینا نہ آیا اس کی موت کیسی ہوگی جس کا آغاز ہی اچھا نہیں اس کا انجام کیا اچھا ہوگا انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ اسے زندگی کیسے بسر کرنا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی زندگی کا مرکز اور محبر بن جاتی ہے وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کا جینا اور مرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے اللہ کے لئے مرنے اور جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات میں اللہ کا رنگ نظر آئے وہ بولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آواز سن رہا ہے وہ چلتا ہے تو اس کی چال اللہ کی پسند کے مطابق ہوتی ہے وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے ظلم کیا یا زیادتی کی تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کا لینا دینا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لئے ہو جاتا ہے اس بات پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی خواہشات جذبات دلچسپیاں تعلقات محبت اور نفرت اللہ کے تابع ہو جاتی ہے اور یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اگر کوئی شخص اس طریقہ زندگی کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اپنی خواہشات پر مبنی اور اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی پسند سے ٹکراتی ہو تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں اللہ کا دین بھی قرآن اور سنت صرف سجانے کے لئے نہیں ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے نہیں صرف تقدس کے لئے نہیں صرف عقیدت کے لئے نہیں ہے کہ ہمارے دلم ان کی عقیدت ہو کہ ہم ان کو خوبصورت انداز میں لکھ کر صرف ایک دیوار پر لگا دے اور ہمیں نہ پتہ ہو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں بہترین انسان بن کر رہنے کے لئے اور پھر برزخ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لئے اور اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لئے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے اس دین کو صحیح طور پر سمجھنا اس کو جاننا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا اس کو اپنے روزانہ کی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا جس طرح ہم اپنے صحت کے لئے ایکسرسائز کو کھانے پینے کو اور باقی چیزوں کو ضروری سمجھتے اور جہاں کہیں ہمارا گزارہ کھانے اور ایکسرسائز سے نہیں ہوتا وہاں ہم مزید سپلیمنٹس ویٹیمنٹس یا پھر کوئی دوا کی ضرورت ہو تو وہ بھی لیتے تاکہ ہم حلدی انسان کی طور پر اس زندگی کو انجوائے کر سکے تو اسی طرح اگر ہم آخرت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ایون دنیا کو بھی سکون کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان احکامات کو جانے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اس دنیا میں بھیجے ہیں جس کے آمال اس کے مطابق ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جس کے اس کے اپوزٹ ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے اس لئے ہمیں یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک چاہے وہ ایمان سے متعلق ہو چاہے وہ ہمارے روز مرہ کی عبادات سے متعلق ہو چاہے معاملات سے متعلق ہو چاہے عدب آداب اور مینر سے متعلق ہو سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے مل ملاقات دوستی ہر چیز کے جو عداب ہمیں زندگی میں سکھائے گئے ہیں ہمارے دین نے ہمیں بتائے ان سب چیزوں کے مطابق پھر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ جس ماحول میں جاتا ہے اس کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے دین سے مطابقت نہ رکھتی ہوں اس سے ٹکراتی ہوں لہٰذا اگر انسان کے پاس روشنی ہوگی یہ روشن دین ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے پاس روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اگر یہ وہ روشنی ہوگی تو انسان کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ چیز میرے لئے ٹھیک ہے اور یہ چیز میرے لئے درست نہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہر انسان کو کچھ چیزیں کھانے پینے میں فائدہ دیتی ہیں لیکن کچھ چیزوں سے اس کو الرجی ہوتی ہے یا کچھ چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی یا کچھ چیزیں کھانے کے بعد وہ کمپورٹیبل نہیں رہتا اس کا سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ورنہ بعض الرجیز تو آپ نے دیکھا گا اتنی شدید ہوتی ہیں کہ لائف بھی رسک پر آ جاتی ہے اگر ان چیزوں کو نہ چھوڑا جائے حالانکہ وہی چیزیں دوسرے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اسی طرح مسلمان کی زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسے چھوڑنا ہے اور وہ ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں اس کی ناپسندیدہ چیزیں اگر وہ ان کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی سکسس اور آخرت میں اس کی زندگی رسک پر ہوگی اور اسے سخت نقصان ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربیہ فصلہ یقینا فلاح پا گیا جس نے تسکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے پاکیزگی کا راستہ عطا کرے اپنے ذکر اور بہترین طریقے کی نماز کی ادائیگی کی توفیق اتا فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ